لیکن علم بات یہ ہے کہ آج لوگوں کی توقع تھی کہ عمران خان صاحب کوئی اپنا آئندہ کا لاعمل دیں گے لیکن عمران خان صاحب نے وہی باتیں کی جو ماضی میں کرتے رہے ہیں اور جو ایک سال کے اندر پورا کیا ہے وہی بات کوئی نہیں بات تو کی نہیں وہ اپنی جو انکومپیٹنس ہے اپنی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جو گورنمنٹ کے جو سوشل میڈیا پہ دوسرا پہ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف عوام چیخ رہی ہے اس پہ کوئی پروگرام دینے کی بجائے پہلے مراز صحیح سے وہ باتیں کلوائیں اور اس کے بعد ان کے چیرہ دیکھنے والا تھا اس وقت جب مراز صحیح باتیں کر رہے تھے تو جیسے وہ جس طرح کے رمارکس اور جس طرح کے ایکشن کر رہے تھے وہ نظر آ رہا تھا کہ آج انہوں نے بھی کچھ بولنا ہے کیا بات نہیں کی ہے انہوں نے کہتے ہیں جی کہ این ار او نہیں دوں گا ان کی ناک کے نیچے تھے پچاس رہے کے کاغذ لے کے نواشی باہر جا رہا ہے تو کس کو روک لیا انہوں نے کی کیسے روک لیا وہ سات عرب کہاں چلا گیا باتیں کرنا سے نہیں ہوتا لوگ تو ریزلٹ بانگ رہے ہیں ریزلٹ کیا دے رہے ہیں بلاول کو جب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لبرل ہے وہ کبھی بھی لبرل نہیں رہا وہ میشہ پروگرسیو رہا ہے اس نے ترقی پسند ہے وہ اس نے کبھی لبرل کی بات نہیں کی بلاول لبرلی کرپٹ ہے نہیں وہ کرپٹ دیکھیں بات یہ ہے کرپشن کا لفظ کسی پہ اگر ابھی آپ کی سپیچ پہ انہوں نے ایک بات بھی کی تو انہوں نے کہا سات عرب روپیا میاں نواشیف کے لیے ایک پیناٹس ہے تو وہ اگر جواب دیتا ہے کہ لیمہ خان کا جپاز تو سات عرب روپیا ہے وہ کہاں سے آئے اس کا بھی تو بتا دو وہ پیناٹس نہیں ہے وہ کرپشن نہیں ہے اگر علیمہ خان کرپٹ نہیں ہے تو پھر باقی بھی کرپٹ نہیں ہے سارے کے سارے وہ تو کہہرے سات عرب روپے تو زباز شریف فیملی جو ہے ایزا ٹپ دے سکتی ہے ٹپ کے طور پر وہ دے سکتے ہیں میں اسی لئے بات کروں تو ٹپ ٹپ تو پھر علیمہ خان بھی دے سکتی ہے ان سے لے لیں ان سے کیوں نہیں لیتے وہ کہاں سے صلاحی مشین کے رات و رات اتنے پیسے آگئے بات یہ ہے جو باتیں کی گئی ہیں اس سے ان کی بخلاہت نظر آ رہی ہے ان کی بخلاہت اس تیزی سے بھار رہی ہے جب آپ نے دیکھا کہ دو دن کی چھٹی کی تو کتنی ریومرز آئیں